بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسی آپ سب لوگ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سبحانہ آمین آج میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کلفی کی اتنی آسان اور مزیدہ ریسپی جو یوٹیوب پر آپ پہلی بات دیکھ رہے ہیں چینل پر اگر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کلفی بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے فریش ملک ساتھ میں کچھ بادام لے لیا ہے ڈرائی ملک لے لیا ہے اور ساتھ الائی جی کا پاورڈر لے لیا ہے تو چلیے سٹارٹ کریں گے میں نے فریش ملک لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اگر آپ یہ گھر میں فریش ملک نہیں ہے تو آپ ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہو ویسے ایوری ڈی اگر یوز کروں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے ایک گلاس دودھ کا شامل کر دیا ہے اور اب ہم نے اس میں میٹھا شامل کرنا ہے یہ چینی میں نے بارے ایک پیس لیے تاکہ ٹائم کی بچت ہو اور یہ آسانی سے اس میں میلڈ ہو جائے اور اس کا ایک ہور میں ایزی آپ کو ایک پرک بتاؤں گی آگے چل کے آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے ہم چینی اس میں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ شامل کر دیں گے میں چار ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں یہ بیسی ہو چینی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈرائی ملک ڈرائی ملک یہ ہاف کپ ہے تقریباً چار چمچ اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے ڈرائی ملک شامل کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھے سے یہ اتنی ایزی ریسپی ہے کہ اس کو بچے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا ہم بار بار بنائیں یہ الائچی کا پاورڈر ہے الائچی پاورڈر اس میں شامل کر دوں گی ہاف چمچ یہ ہاف ٹیبل ٹی سپون میں نے اس میں یوز کیا ہے الائچی پاورڈر کا اور میرے پاس یہ فریش کریم ہے فریش کریم اس میں شامل کر دیں گے اس میں آپ ویپنگ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بلکہ یہ اور فلافی فلافی بنے گی تو میں نے فریش کریم اس میں شامل کر دی ہے کریم آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کے گھر میں کریم آتی ہے تو اسے ہم مکس کریں گے اور اس ٹائم پہ بادام شامل کروں گی میں اس میں بادام بھی کٹنگ کر لی ہے اگر آپ کے بچے بادام پسند نہیں کرتے ثابت بادام تو آپ ایسا کیجئے اس کو بادام کو اس میں کٹنگ کر کے ڈالنے کے بعد اس کو آپ بلینڈر میں ڈال کے بھی جو ابھی ہم ٹرک کرنے والے ہیں میجک کریں گے تمام چیزوں کو یکچان کر دیں گے اس میں سیجسٹ آپ کو خوش بھو آئے گی نظر کچھ بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے اس میں کیا کیا شامل کیا ہے تو میجک یہ ہے کہ اس کو ہم بلینڈر جگ میں شامل کر دیں گے میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے بول میں کھلے موں کے بردر میں آپ کو تاکہ ہر چیز واضح نظر آئے آپ بریکٹ گھر میں بلینڈر جگ لے کے آپ تمام چیزیں اس میں میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم کی بھی بجت ہو اور یہ فٹا فٹ سے تیار ہو جائے تو تمام چیزوں کو ہم بلینڈر جگ میں ڈال کے جسٹ ایک سے دو منٹ کے لئے جسٹ ہم اسے گھومائیں گے تاکہ اس میں جو ہم بادام اور لائچی پاورڈر اور چینی ہم نے ڈالی ہے وہ یکچان ہو جائے اور مزید یہ جب ہم اس کی کلفیاں بنائیں تو یہ بہت ہی فلفی بنیں کلفی بنانے کا یہ طریقہ اتنا یونیک اور ایزی ہے نا کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ نے گھر میں بنائیں گے یہ میرے پاس پلاسٹک کا مول تھا یہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ورنہ آپ بزار سے پلاسٹک کے برطنوں والی دکان سے ایزی لی یہ پرچیز کر سکتے ہیں تو اس میں ہم یہ تمام جو ہم نے ابھی ریڈی کیا ہے کلفی کا میٹیریل ہم اس میں شیفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس میں جھاگ بن گی اور جتنا یہ فلفی ہوگا جھاگ بنیں گے اتنی ہی آپ کی کلفی بہت ہی سوفٹ اور مزے کی یہ جمنے والی ہے تمام اس کے جو کور ہیں یہ ہم اس پر لگا دیں گے موسیقی چلیے جی اب ہم ان کو رکھ دیتی ہیں فریزر میں اور ویٹ کریں گے تین سے چار گھنٹے گا ان کی کور دیکھیں کتنے کلر فول ہیں ہم نے رکھ دیا ہے فریزر میں یہ دیکھیں جگہ ہم نے بنا ہی لیے آخر ان کی چلیں جی تین سے چار گھنٹے کے بعد ہماری کلفیاں ملکل تیار ہیں تو اب ہمیں نکالیں گے ہم ان کو ایسی ڈریکٹ نہیں نکال لیں گے ہم اس مولڈ کو اٹھا کے پانی میں رکھیں گے اور پھر ون بائی ون کر کے اس کو ہم نکالتے جائیں گے تاکہ ہماری کلفی ایزیلی نکل جائے تو آپ کے پاس اگر بادام ہیں یا چوکلٹ کے یہ نٹس وغیرہ ہیں تو آپ ان کے اوپر کچھ بھی سپریڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے اور بچے بہت ہی شوق سے کھائیں تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار کلفی ہوگی یہ تیار جھٹ پٹ سے کتنی ایزی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میلی ایزی ریسپی کیسے لگی اجازت دیجئے اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ